بسم اللہ الرحمن الرحیم روزہ مبارک کے پہلے گیٹ کے سامنے کھڑا ہوں اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ بابا پیرا شاہ غازی دمڑی والی سرکار کے دربار سے لگے ہوئے بزار ہیں میں آپ کو پہلے بزار کا وزٹ کراؤں گا پھر اس کے بعد ہم دربار میں داخل ہوں گے اور ہم یہ جو دروازہ ہے اس دروازے سے واپس آئیں گے داخل ہم دوسرے دروازے سے ہوں گے ہم دوسرے سے ہوں گے یہ برتنوں کی دکانیں بھی ہیں یہاں پر مٹی کے برتن جن لوگوں کو پسند ہیں وہ لوگ یہاں سے خرید سکتے ہیں یہ یہاں میرپور سٹی کا بہت بڑا دربار ہے آج میں جب یہ ویڈیو بنا رہا ہوں جمعت المبارک ہے اور جمعت المبارک میں یہاں ہمارے میرپور سٹی میں لاکڈون ہوتا ہے تو لاکڈون میں ہو سکتا ہے کہ دربار کی رونک تھوڑی کم ہو لیکن الحمدللہ دربار علیہ کھڑی شریف کی جو رونک ہے یہ ہر روز بحال رہتی ہے تو یہ جو دربار ہے کھڑی شریف یہاں پہ میں اس کا جو دربار ہے یہ میں آپ کو اور اس کا جو بزار ہے یہ میں آپ کو آج وزٹ کروا رہا ہوں اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ وہ دروازہ ہے جہاں سے ہم اندر داخل ہوں گے تو میں اس سے پہلے آپ کو مکمل بزار دکھا دوں پھر انشاءاللہ میں اس دروازے کی طرف آنگا تاکہ آپ کو اگر آپ اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ یہاں اس بزار میں آئیں تو آپ کو کسی قسم کی کوئی پرشانی نہ ہو میں آپ کو دیکھ رہے ہوں گے کہ توڑ تک دوسری نکر تک بزار ہے اور یہاں سے میں واپس ہوا ہوں اب میں دربارے علیہ کھڑی شریف بابا پیرہ شاہ غازی دمڑی والی سرکار کے روز مبارک کے اندر کی جانب جاؤں گا اور یہاں سے میں اپنے جوتے جو ہے وہ یہاں پہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جمع کرواؤں گا تو انشاءاللہ میں دربارے علیہ کھڑی شریف میں داخل ہونے والا ہوں تو دوستو میں دربارے علیہ کھڑی شریف میں اندر داخل ہو گیا ہوں جوتے میں نے اپنے جمع کروا دیئے ہیں یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ راستے میں ایک جگہ ہے یہاں پہ چڑھاوا لکھا ہوا ہے جو لوگ بھی یہاں پر اپنی کوئی نظر نیاز چڑھانا چاہتے ہیں وہ یہاں پر آ سکتے ہیں یہ دربار کے اندر ہی ایک چھوٹا سا جو ہے بزار بنا ہوا ہے یہاں پہ ایک بہت بڑا بک شیف بھی ہے یہاں پہ آپ کو دینی اسلامی کتابیں معلوماتی کتابیں بہت بڑی جو مل جاتی ہیں اور یہاں پہ آپ کو آپ کی معلومات کی چیزیں بھی مل جاتی ہیں تو وہ کتابوں کا شیف ہے جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے میں آپ کو دکھا رہتا ہوں یہ کتابوں کی دکان ہے تو یہاں سے آپ کتابیں بھی لے سکتے ہیں آئیے اب آپ کو دربار علیہ کھڑی شریف کی مکمل زیارت جو ہے وہ کروا دیتے ہیں تو دربار علیہ کھڑی شریف میں آپ کو میں بتاتا چلوں یہ مسجد ہے سامنے یہ دربار کی مسجد ہے اور یہاں پر جو ہے بہت بڑا جمعہ کا اجتماع ہوتا ہے تو الحمدللہ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ السلام کا روزہ ہے اسلام علیکم یہ میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ بہت بڑے شاعر صوفی بزرگ یہ ایک چھوٹا سا روزہ ہے یہ اب میں آپ کو بابا پیرہ شاہ غازی رحمت اللہ علیہ یہ میں آپ کو بتاتا کہوں یہ بابا پیرہ شاہ غازی رحمت اللہ علیہ کی چلہγہ ہے جہاں سرکار بیٹھ کے عبادت کیا کرتے تھے اور یہ سرکار کی چلہγہ ہے اور یہ چلہگا بیہم محمد بخش بھی ہے اور یہ چلہگا جو ہے وہ حضرت بھی بابا پیرہ شاہ غازی بھی ہے یہ بابا پیرشا غازی کا دربار یہ روزہ مبارک آ گیا یہ وہ دوسرا دروازہ ہے جو دربار سے لگا ہوا ہے ازان ہونے لگی ہے میں ریڈی روکتا ہوں سلو اللہ علیہ و سلو اللہ سلو اللہ علیہ و سلو اللہ علیہ و سلو اللہ سلو اللہ علیہ و 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 سلو اللہ علی ازان ختم ہو گئی ہے میں نے کیمرہ تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیا تھا لیکن پھر میں نے کہا کہ چلو میں آپ لوگوں کو ازان بھی سنوائے ہوں تو ازان ختم ہو گئی ہے تو یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں روزہ مبارک پہ ہی گمتا پھر رہا ہوں میں نے سوچا تھا کہ میں دوسرے دروازے سے باہر نکلوں گا لیکن اب مجھے حیال آیا ہے کہ میں نے جو ہاں اپنے جوتے جمع کروائے ہیں مجھے بھی اسی طرف سے باہر جانا ہے اور اسی طرف سے میں باہر جاؤں گا تو انشاءاللہ دوسرا دروازہ جو ہے وہاں میں آپ کو قریب سے دکھا دوں گا میں آپ کو یہاں سے دربار کے اندر سے موجود بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو راستہ جس میں میں نے ابھی کیمرہ گمائیا ہے یہ دوسرے دروازے کی طرف جاتا ہے تو آپ لوگ جب بھی یہاں پہ آئیں گے تو داخلے کے دو دروازے ہیں بیسے تو مسجد کی طرف سے بھی آپ لوگ آ سکتے ہیں وہاں بھی سوی داخلے کا راستہ ہے لیکن زیادہ تر لوگ وہاں سے آتے نہیں ہیں زیادہ تر لوگ آنے کے لیے یہی راستہ استعمال کرتے ہیں جو آپ کو یہ سامنے دکھائی دے رہا ہے اس دربار کے پچھلی سائیڈ پہ اور جہاں سے میں آیا ہوں وہ یہ راستہ ہے جہاں سے میں اب واپس کی طرف جا رہا ہوں تو دوستو میں کھڑی شریف دربار سے ابھی واپس نکلنے لگا ہوں پھر میں یہاں سے بزار میں داخل ہو جاؤں گا لیکن میں اس سے پہلے آپ لوگوں کو یہ گزارش کروں گا جن کو سرکار کا یہ روزہ پسند آیا ہو ہمارا تو یہ سمجھ لو کہ گھر کا روزہ ہے کیونکہ ہم لوگ تو یہاں پہ آئے دن یہاں دربار میں آتے رہتے ہیں حاضری دیتے رہتے ہیں اس لیے میں نے تو جو ہے جب میں آئے ویڈیو آپ کی بنا رہا تھا تو میں نے تھوڑی دیر کے لیے کیمرہ روک کے تو سرکار کو سلام کر دیا ہے تو آپ لوگ بھی اگر یہاں پر آنا چاہیں سلام کرنا چاہیں تو آپ لوگ بھی اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ اسی طرح آسکتے ہیں جیسے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ دیگر فیملیاں اور دیگر لوگ کھڑے ہیں تو یہ جناب حضرت بابا پیرہ شاہ غازی رحمت اللہ علیہ کے دربار سے اور آج کی ویڈیو سے میں آپ لوگوں سے اجازت مانگوں گا جن لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئے میری چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ جو ہے میری ویڈیو سے استفادہ حاصل کریں میرپور سٹی یا پھر کشمیر کے کسی بھی علاقے کے بارے میں اگر کوئی بندہ کوئی معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے مجھ سے کسی قسم کی بھی معلومات چاہتا ہے تو جو میرے اپنے معلومات ہے جو مجھے پتا ہوگا جو میرے علم میں ہوگا وہ انشاءاللہ میں اسے ضرور بتاؤں گا وہ اس کے لیے مجھے کال کر سکتا ہے یا پھر میرے کومنٹ باکس میں میرے ساتھ بات کر سکتا ہے انشاءاللہ اس کی مکمل رہنمائی جو ہے وہ کی جائے گی تو مجھے روزہ مبارک کھڑی شریف دربار علیہ ناب حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ اور حضرت بابا پیر شاہ غازی دمنیا واری سرکار سے اجازت دیجئے اللہ حافظ